ہیلو گائز ہے روماس انپائی کے ایک اور ویڈیو میں آپ سب کا سواگت ہے جہاں میں آنیا فورجر کی اورجن سٹوری پلس اس کے ڈوک کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ ایکسپلین کرنے والا ہوں تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں تو دیکھو سپائیکس فیملی اس ٹائم ورلڈ کا نمبر ون اینی میں بن چکا ہے اور یہ بہت جلدی وائرل ہو گیا اور آنیا فورجر دمیم کو ان کا آئی شوپ میں وائرل ہونے کا ایک بہت بڑا ریزن ہے انڈ آئی تک اب ٹائم آگیا ہے کہ شوپر ایک بریک آنے والا ہے نیکسٹ ویک کے اپیسوڈ کے بعد تو اب ٹائم آگیا ہے کہ میں آنیا کی اوپر پاسٹ اور اس کی اورجن سٹوری کو ایکسپلین کروں کہ اسے کیسے اپنی پاورس ملی شو کیا کے فیوچر کیا ہونے والا ہے آنیا کا جو میسٹی ڈوک بونڈ ہے اس کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے انڈ جو ڈیٹا بارنگ کل کیا یا لویڈ کی ڈیتھ کو لے کر کی فیوچر میں ہونے والی ہے جس کو آنیا چینج کرنے والی ہے اپنے ڈوک بونڈ کی ہلپ سے تو یہ سب کچھ آج میں ڈسکس کرنے والا ہوں تو آنیا کی بارے میں بات کرے تو اس کا پاسٹ وہ ٹروما سے بھرا ہوا ہے جو اس کو بہت سیمپیتھیک اور ریلیٹیبل بناتا ہے آسٹینین گورنمنٹ کی ایک انڈون اونگیرائزیشن نے آنیا پر ایلیگل ایکسپیرمنٹ کیے تھے جب وہ بہت جھوٹی ایج کی تھی اور اسے ایکسیڈنٹلی ٹیلیپیتھیک ایبیلیٹیز مل گئی تھی جسے وہ لوگوں کا مائنڈ ڈیٹ کر لیتی ہے اور پہلے ہی جو ہونے والا ہے اسے بچنے کے لیے خود کو پریپیر کر لیتی تھی اور اسے تم گوکو کی الٹرائنسٹنٹ سے بھی کمپیر کر سکتے ہو اگر تمہیں وہ بزوکہ بل کے ساتھ ڈوجبال کمپیٹیشن یاد ہوگا تو اور یہ چیز بہت نوٹیس کرنے والی ہے کہ آنیا کی پاورس ایسی ہیں جو اس ٹینین گورنمنٹ کو بینیفٹ دے سکتے ہیں کیونکہ انہیں پیس بنانے کے لیے سپائس کی آئیڈنٹیٹی کو فگر آؤٹ کرنا ہوتا ہے ان کے اینیمی کے پلانس کو بھی فگر آؤٹ کرنا ہوتا ہے جسے آنیا بڑے ایزی وی میں کر سکتی ہے بے شک اسے کراؤڈ کے ٹائم پر تھوڑی دکت ہوتی ہے اور ایڈ ایکس آتے ہو لیکن اس کے لیے بہت ایزی ہے یہ کام کرنا اور یہ ایڈ ایکس اور پروفیسر ایکس کو بھی آتے تھے کوئی بڑی بات نہیں ہے بٹ آنیا پھر بھی بڑے ایزی وی میں اینیمی کے پلانس کو ریڈ کر سکتی ہے اور یہ چیز کوئی کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتی ریسرچ فیسلیٹی اپنے خود کے سوپر پاور ویپنز بنا رہے تھے ویسٹالیس کے نیشن کے اگینس نے ہرانے کے لیے اور آنیا انہی ایکسپیریمیٹس کا پارٹ تھی جہاں پر اس کا نیم تھا ٹیسٹ سبجیکٹ 007 جو اگین جیمز بونڈ 007 کو انڈیکیٹ کرتا ہے آنیا کی پیرنٹس کے بارے میں کچھ جیادہ نولیج تو نہیں ہے جتنا لوٹ نے فگر آؤٹ کیا تھا اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور آنیا کی اورفن ہونے کی وجہ سے وہ ایک ایسی ٹارگیٹ بن گئی جہاں پر ڈاکٹرز اسے ایک نورمل چائلڈ دینے کی جنگ ہے اس کو ایک ٹیسٹ سبجیکٹ کی تیرہ ٹریٹ کرتے تھے اور اسے اپنی ایبیلیٹس پر کنٹول کرنے کا اوڈر دیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنی ویپنز کو خود بیلنگلی یوز کر سکے اینیمیز کی اگینسٹ اور آنیا نے اسی چیز کا فائدہ اٹھا کے جب وہ اپنی پاور کو کنٹول کرنا سیکھ گئی تو اس نے اوسترین گورنمنٹ کے خلاف اپنی پاور کو یوز کی اور چارے پانچ سال کی ایج میں فیسلیٹ کو اسکیپ کر گئی اور اینڈ میں ہوئے کہ اورفنیج تک پہنچ گئی بٹ کیونکہ آنیا کی سوشل اور کمیونیگیشن سکلز آئیڈیل نورمل چائلڈ کی طرح نہیں ہے کیونکہ اسے ویسا کبھی ٹریٹ نہیں کیا گیا جو مین ریزن ہوتا ہے کہ اس کو بار بار چار ایڈ اوپشن فیل ہو جاتے ہیں اور اسے دو بار ڈیفرنٹ اورفنیج میں بھی ٹانسور کیا جاتا ہے بٹ فائنلی لویڈ اسے ایڈ اوپٹ کر لیتا ہے اور سوائیکس فیملی کی سٹوری آگے کنٹیونی ہوتی ہے سبھی لوگ جانتی ہے کہ ٹوائلائٹ کا مین میشن ایڈیسمنٹ کے موٹیپس کے بارے میں پتا لگانا کیونکہ وہ پیس نہیں چاہتا ہے ایڈ ویسٹلیس کے نیشن کے اگینسٹ وار کی پرپیریشنز کر رہا ہے لیکن تم اگر دھیان سے سوچو گے کہ تو ہو سکتا ہے کہ ڈیسمنٹ ہی اس سیگریٹ اورگنزیشن کو بینی فیکٹر ہو یا پھر اس کا لیڈر ہو جو ویپنز بنا رہا ہے اپنے نیشن کے لیے جیسے آنیا فورجر ڈیسمنٹ کا اپلوڈ ٹویسٹ سٹوری میں آگے سینس بنا سکتا ہے کیونکہ جس سے ٹویلیٹ اور آنیا کے سٹوری آپس میں کنیکٹ ہو جائے گی جس کے بہت جاتا ہائی چانسز ہے تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کمنٹس میں بتانا نیکسٹ اوپکی آنیا کا ڈوگ جس کا نیم ہے بونڈ فورجر بٹ اس کے پہلے نیم سبجیکٹ ایٹ تھا اور اس پر بھی آنیا والی ایکسپیریمنٹ کیے گئے تھے سیکرٹ اورگنزیشن نے اسے سپر یومین ایبیلیٹیز دینے کے لیے انہیں لگا تھا کہ وہ انیمالز کو سپر ڈوگ بنا دیں گے جیسے کرپٹو سپر مین کا پیٹ ڈوگ بٹ بونڈ کو کچھ ڈیفرینٹ ایبیلیٹیز ملی جو بھو جاتا ریئر ہیں جیسے اس کا انٹیلیجنس بڑھ جاتا ہے اور وہ پری کاغنیشن کے ایبیلیٹی مل جاتی ہے اسے یعنی فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اس کے چھوٹے دیکھنے کی پاور ہے اس کے پاس اور ساتھ یہ بھی جاننے کی کہ کون سے ایوینٹس ہے جو فیوچر کو چینج کر سکتے ہیں انڈے پاور بھو جاتا دینجرس ہے جو گرنڈل وولڈ سے کمپیر کرے تو اس سے بھی ہائی لیول پر ہے سپر اینیبلز بنانے کے پروجیکٹ کا نیم تھا پروجیکٹ ایپل بٹ نیو ایڈمنیسٹریشن کے آنے کے بعد ریسرچ کو ٹرمنٹ کر دیا گیا بونڈ اسی وجہ سے بلیک مارکٹ پر اینڈ اپ ہو گیا جہاں پر اسے ٹیرریسٹ گروپ کے لیڈر خیت کیپلر کے ہاتھ لگ گیا اسی گروپ نے بونڈ کو ایک بوم ڈوگ بنانے کی ٹریننگ دی اور اسے ابیوسف کر کے اسے ٹریٹ کیا گیا جہاں پر لیکن بونڈ ہائی لیول انٹیلیجنس کی وجہ سے اپنے آپ کو ان سب ٹورچر سے بچا لیتا ہے وہ سروائیف کر جاتا ہے لیکن جب بونڈ بلیک مارکٹ کی کیج میں ہوتا ہے تو اسے فورجر فیملی کا ایک ویژن دیکھتا ہے جو وہ ہیپیلی اس کی طرف سمائل کر رہی ہیں بونڈ کی پاورز بھی تب ٹائم پر ٹیسٹ آتی ہے جب وہ ایک بوئی کو دیکھتا ہے جو ہیپیلی سٹریٹ پر بھاگ رہا ہوتا ہے بٹ بونڈ پٹا پٹ اس کی طرف جاتا ہے اسے پیچھے کھیچ لیتا ہے اور تب ہی وہاں پر اسی سیم پوزیشن پر بیلڈنگ کا ایک بوڈ نیچے گر جاتا ہے اور وہ بوئی شو کو جاتا ہے اس لئے وہ بونڈ کو اپنی جان بچانے کے لئے تھانکس کہتا ہے بونڈ نے پہلے ہی ویژن دیکھ لیا تھا کہ وہ بوڈ نیچے گرنے والا ہے سٹوری تھوڑی آگے کرے تو ایک ایڈوپشن فیر میں آنیا بونڈ کو نوٹیس کر لیتی ہے کیونکہ اس کا سائز بہت بڑا تھا اور وہ کیوریس ہو جاتی ہے اور جب دونوں کا آئی کونٹیکٹ ہوتا ہے تو بونڈ اسے ریکنائز کر لیتا ہے اپنے پرانے ویژن سے اور آنیا بھی اس کا ویژن دیکھ پاتی ہے کیونکہ آنیا سیم ٹائم پر اس کا مائنڈ ریڈ کر رہی ہوتی ہے اور وہ لوئیڈ کو اس ویژن میں دیکھ کر ایکسائٹڈ ہے اس لئے وہ اس کے پیچھے چلی جاتی ہے بونڈ کے اور اس کے ایڈنٹیٹی فگر آف کرنے کی ٹرائے کرتی ہے وہ گلتی سے ٹیرریسٹ کے پلانز کے بارے میں جان لیتی ہے کہ وہ میریشٹر برینڈز کو اساسینیٹ کرنے والے ہیں اور یہ ٹیرریسٹ یہ سب دیکھ لیتا ہے اور آنیا کو پگڑ لیتا ہے کیت اپنے سبورڈینٹ کو آنیا کو مارنے کے لئے کہتا ہے لیکن بونڈ اسے ڈیفینڈ کرنے آ جاتا ہے یہ ریلائز کرتی ہے کہ آنیا مسنگ ہے اس لئے وہ لوئیڈ کو گھر پر جلدی آنے کے لئے کہتی ہے لیکن فائنیلی کیت جب پگڑا جاتا ہے بونڈ اور آنیا اس واپس ایڈوپشن فیر کی طرف جا رہے ہوتے لیکن تب ہی وہاں پر آنیا کو اپنے راستے میں پیرنٹس مل جاتے ہیں اور جب سارا ٹیرریسٹ والا معاملہ نمٹ جاتا ہے تو آنیا بونڈ کو اپنی فورجر فیملی کی ساتھ رہنے کے لئے پوچھتی ہے اپنے پیرنٹس سے ریکویسٹ کرتی ہے وہ اور ہینڈلر لوڈ کو پرمیشن دے دیتی ہے بونڈ پہلے تو فورجر فیملی کو اپروچ نہیں کرتا کیونکہ وہ ڈر رہا تھا بٹ ایونچولی آنیا اس کے پاس جاتی ہے اور اسے سیف فیل کراتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بونڈ آف فورجر فیملی کا پارٹ ہے اور جتنا میں نے مانگا کے بارے میں پڑھا ہے بونڈ اپنی ایسی ایبیلیٹی سے دیکھ لیتا ہے کہ لوڈ کی فیچر میں ڈیتھ ہونے والی ہے اس لئے وہ آنیا کی ہیلپ بھی کرتا ہے اس کی ڈیتھ کو پریونٹ کرنے کے لیے بٹ وہ سکسیس فول ہوں گے یا پھر نہیں یہ تمہیں سال کے ایڈ میں پتا چل جائے گا میں تمہیں سپویلر نہیں دینا چاہتا پلس تھوڑے ابھی سوڑ بات یہ اور کو لوڈ کے بارے ہم پتا چل جائے گا اور دونوں کی فائٹ بھی ہو جائے گی بٹ تمہیں پتا ہے کہ شو کے سینگل کی طرف جا رہا ہے جہاں پر یہ پوری فیملی کھٹا ہو کر آنے کو ڈیفینڈ کرے گی اور اپنی کنٹری کو بچائے گی تو گائی اسے ہی دیا اچھی ویڈیو گر آپ کو ویڈیو چلے گی تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا نہ ہو سکتا ہمیں دوست تک سارے شیئر کر دینا میں آپ سے ملوں گا انگلی ویڈیو میں いつかその夢は 覚めてしまうだろうな 青い影が揺れる街角